پی پی اسیمبلی بھڑک پڑی علی امین گندہ پور کی ابڈکشن کے بعد اور اہائی کے بعد اور پارلیمنٹری اٹیک کے بعد ایک ریزولوشن پاس کر دی گئی کیا پاکستان خانہ جنگی کی طرف رہا ہے جو باقیات نو سبتمبر کو پیش آئے دس سبتمبر کی صبح پیش آئے جس میں گرفتاریاں ہوئیں حملہ کیا گیا پارلیمنٹ کے اوپر نیشنل اسیمبلی کے اوپر ڈالے گھسے اندر لوگوں کو نکالا گیا پاکستان تحریک انصاف کے اور آج اس کے ریاکشن میں خیبر فختون خواہ اسیمبلی میں نہ صرف اس کے ریاکشن میں مگر علی امین گندہ پور صاحب جو خبریں آ رہی ہیں میرے تک جو میرے ذرائم جو بتا رہے ہیں بیسکلی وہ ایک میٹنگ پہ گئے تھے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر اسلامباد وہاں پہ بات شروع ہوئی نیشنل سیکیورٹی کو لے کر مگر پھر جو فوکس تھا وہ شفٹ ہو گیا ان واقعات کے اوپر جو یہ جلسے کے دوران سٹیٹمنٹس دیے گئے تھے باتیں ہوئی تھیں ان سب کے اوپر اور پریشر ڈالا گیا کہ جی آپ سے معافی مانگ گیا اور پھر جب ریفیوز کیا گیا علی امین گندہ پور صاحب نے معافی مانگنے سے وہ ڈٹے رہے تو پھر فوکس اور شفٹ کیا کہ جی آپ نے تو نامناسب زبان استعمال کی ہے مریم نواز شریف صاحب اگر خلاف یہ سب کچھ یہ سب کچھ یہ سب کچھ اس کے باوجود علی امین صاحب ڈٹے رہے نکلے وہاں سے خیبر پختون خواہ اپنے پارٹی لیڈرز پی ٹی آئی کے اور ہنماؤں سے ان کی بات چیت ہوئی ان کو بتایا پھر یہ ڈیسائٹ کیا گیا کہ جی علی امین گندہ پور صاحب اسیمبلی میں ایک سپیچ دیں گے مگر اس کے بعد جو موقف آیا ہے کہ جی علی امین گندہ پور صاحب نے تو رہا ہونے کے بعد سپیچ نہیں دی لیکن جو اور میمبران تھے کے پی اسیمبلی کے اندر انہوں نے لگاتار سپیچ پر سپیچ دیتے رہے اور اب ایک ریزولوشن پاس ہو گئی ہے جو میری سپیچ اسیمبلی کے اندر اس پورے واقعات کو لے کر مگر پہلے سنیے کہ کے پی کے اندر جو رہنما ہیں جو لیجسٹیٹرز سے انہوں نے کیا کہا یہ جو الال کرنٹ سیچویشن ہے جس میں اب واجہ پاکستان نے پاکستان کو ایک بیسکلی ایک کوئن کے سر پہ لاکے مو پہ لاکے کھڑا کر دیا ہے اور اب وہ دھکا دے رہے ہیں کسی طریقے سے اندر گرے ہیں اور ہم ہی آپے بچے رہے ہیں مگر آپ اس طریقے سے اتنی آسانی سے دھکا نہیں دے سکتے اور اسپیشلی کیپی پروبنس جو ڈٹا ہوا ہے اس بربریت کے خلاف اور لوگ یعنی لوگ زندہ ہیں ہمارے پہلے سنیں کہ کیا کہا گیا کیا کیا باتیں کی گئیں کیا یہ انتشار تھے کیا ان کے اپنا ریزرویشنز تھیں جو سامنے وہ لے کے آئے ہیں سننے سے ہم جی ایچ ٹیو نہیں جا سکتے ہم کور کمانڈر ہاؤس نہیں جا سکتے تو ان کی جرت کیسے ہوئی کیا پارلیمنٹ ہاؤس جاتے ہیں اور جمہوریت پر سبی خون مارتے ہیں آج ہمارے خواتین کی تزلیل ہوئی ہے کل پوری خیبر پختون خواہ کی خواتین کی تزلیل یہ کرائیں گی اگر ہم آج ان کو نہیں روکیں گی اور ہم یہ اور امام کا جو تیسرا درجہ ہے نا وہ کسی کو دل میں برا کہنا ہے جی تو یہ تھے خیبر پختون خواہ کے اندر جو لیجنسلیٹر سے خیبر پختون خواہ کے وہ بات چیت کر رہے ہیں آپ کے جو کچھ ہو رہا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ تو ہے مگر لا قانونی بھی ہے اس کے اندر کوئی بیسز نہیں ہے لاؤ کا اور اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد کہ آپ کی پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک ہو جائے میں نے تو اپنی زندگی میں ہی دیکھا بھائی دروازوں کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں لوجس کے اوپر لوگ گھسے ہیں آہ بہار اپنا یہ پی ٹی وی کے اوپر جو آہ دوہزہ چودہ کا دھرنا تھا وہ مگر اس مگر اس طریقے سے اتنی جہالیت اور بربریت سے یہ سب کچھ کرنا ایسا پریسیڈنس تو میرے خیال سے میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا میرے خیال سے مجھے شاید دیکھنے کا ایسا موقع نہ ہی ملے مگر جس طریقے سیچویشن اب چل رہی ہے وہ بیان کر رہے ہیں دو لوگ بڑا چی طرح نے بیان کیا آہ عمر ایو خان صاحب جو پارلمنٹری لیڈر ہیں پاکستانی پاکستان تحقیق انصاف کے اپوزشن لیڈر ہیں ان کا بیان سنے اور اس کے ساتھ ساتھ علی محمد خان صاحب نے جو بیان دیے ہیں ان کو ملائزہ کیجئے پاکستان کی پانچ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان لوگوں کے خلاف اور ان کے جو ڈی جیز ہیں ان کے افسران ہیں ان کو لائن حاضر ہونا چاہیے سپیکر کو بلانا چاہیے اور ان کے خلاف پروشیڈنگز ہونی چاہیے کل رات جس نے پارلمنٹ پر دعویٰ بولا ہے جہاں جہاں سے یہ اوڈر آیا ہے اگر آرٹیکل سکس لگانا ہے تو ان پہ لگاؤ ان پہ لگنا چاہیے کیوں کے قراب ادھر تھے آج وہاں ہیں کل ہم وہاں تھے آج ادھر ہیں جی تو بس اب یہ آمنہ سامنا جو ہے اب پاکستان کا اور ان کا جو یہ قبضہ ٹولا ہے اس کا اور جو حقیقی ریپریزنٹیشن ہے پاکستان کی قیادت کی پاکستان تحریک انصاف کی ان کے درمیان جو یہ لڑائی ہے اب یہ بیک آؤٹ ہونے والا نہیں ہے اب کسی اور کو یعنی یا تو وہ بیک آؤٹ ہوں گے یا وہ پیچھے ہٹیں گے یا یہ کچل جائیں گے کیونکہ یہ لوگ اب اتنا دو سال دھائی سال کچل جانے کے بعد یہ کچل یہ پیچھے ہٹ نگل تیار نہیں ہے مگر مسئلہ پتا ہے کہ ہمیں کیا ہے بنیادی کہ ان کی جو منافقت ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ملاحظہ کریں یہ جو آئیمیجز آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ پاکستان تحریکن صاحب کے لیجسلیٹرز ہیں جن کو اندر سے پکڑا گیا جس کے اندر آپ کے بقاس اکرم صاحب شامل ہیں جس کے اندر آپ کے آزین قریشی صاحب شامل ہیں آہ کچھ لوگوں کو باہر سے پکڑا گیا جن میں گوھر خان صاحب تھے جن کے اندر آہ یہ سوہیل شاہین صاحب تھے آپ کے آہ شیر افضل مروت بھی ہیں اچھا شیر افضل مروت زین قریشی آہ سوہیل شاہین آہ بقاس اکرم ان سب لوگوں کو تو پیش کر دیا گیا ہے آہ کورٹ کے اوپر آٹھ دن کا ریمانڈ بھی دے دیا گیا ہے ان کے اوپر اب یہ دستی لوج بنا کے آہ کے وقت پہ آپ نے ختم نہیں کیا جلسہ یہ سب چیزیں یہ سب بات کی بات بات اب اس سے بہت آگے جا چکی ہے بات اب آگئی ہے خانہ جنگی کے اوپر صحیح ہے اور اگر خانہ جنگی پہ بات آگئی ہے اور یہ لوگ بیک آٹ نہیں کر رہے ان کا ایٹیٹیوٹ کیا ہے ذرا سنیں آپ خواجہ آصف کی زبانی کہ کیا ایٹیٹیوٹ ہیں لوگوں کا یہ سب کچھ کرنے کے بعد اتنی منافقت اگر آپ نے کہیں نہیں دیکھی تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اتنی منافقت پہلے ایکزسٹ ہی نہیں کی یہ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ اقتدار میں ہمیشہ کہ ہمیشہ رہیں گے ایسا نہیں ہوگا اور جس دن یہ لوگ اقتدار سے ہٹیں گے اس دن بدلہ شروع ہوگا بدلے کی کاروائی ایسی شروع ہوگی کہ انہوں نے یہ آج تک نہیں دیکھی ہے یہ تو آرمی کے بھلگوتے کے اوپر اتنے بدلے لے رہے نا مگر پچیس کروڑ کی عوام کا جب وقت آئے گا نا بدلے لینے کا ان لوگ کے اوپر تو یہ لوگ نہیں بچیں گے سنیں آپ ذرا خواجہ آصف یہ کہا جائے کہ میں پشتونوں کا لشکر لے کے پنجاب پہ حملہ آور ہوں گا تو اس قسم کے الفاظ کل رات کا ری ایکشن جو ہے اس کی جسٹیفکیشن دے دیتے ہیں میں نہیں کہتا کہ وہ کل رات کا جو ہے ری ایکشن تھا وہ آئیسولیشن میں کو جسٹیفائیڈ تھا نو اٹ وزی ری ایکشن اپنی حقیقت کو یہ پچھلے دو سال کے اندر کوئی ایگزیمپل نہیں سیکھ ہوگا کوئی ایسے ایگزیمپل نقشہ قدم پہ نہیں چلے گا میں خالتے جو ان کے لاسٹ جو ان کے وہ ہوں گے نا باقیات موسن نقوی دیوار کے اوپر وہ ہوں گے عطاوتار جیسے یا اور یہ جو بیکار قسم کے لوگ مریم اور انگزیب جیسے جن کو کچھ اور نہیں آتا ان سب چیزوں کے علاوہ یہ سب کھڑے در کھو دو ادھر کھو دو یہاں کی بات ادھر کرو بوٹ چاٹو جتنا چاٹ سکتے ہو بوٹوں کو یہی ہے مگر جاتے 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 دو چیزیں بہت اہم ہیں علی امین گندہ پور نے یہ کہا ہے کہ ہر الفاظ جو اس نے کہا تھا اپنے ادارے کو ٹھیک کرو اپنے ادارے کو ٹھیک کرو فائز امید ہمیں جھیز میں نہیں ملا تھا تب ملبہ جمہوریت کے اوپر نہیں ڈال سکتے ہر بات جو اس نے کی تھی وہ اس کے اوپر ڈٹا ہوا ہے بھی تک ہر الفاظ جو اس نے کہا تھا اس کے اوپر وہ ڈٹا ہے اس کے اوپر اور اوپر سے عمران خان کا ہی موقف آگیا ہے کہ جو علی امین گندہ پور نے کہا ہے میں اس کی سو فیصد حمایت کرتا ہوں اور جو اپولوجائز کر رہا ہے جو معافی مانگ رہا ہے علی امین گندہ پور کی سٹیٹمنٹس کے لیے وہ پارٹی سے جا سکتے ہیں تو اب حقیقت آگئی ہے بہت ہو گیا سبر بہت ہو گی دو سال دھائی سال کی بربریت بہت ہو گئی اب سامنے آکے لڑو مرد کے بچے بنتے ہو نا تم لوگ اپنے لوگوں کا گواہ کرواتے ہو اپنے لوگوں کو جبر کرواتے ہو اپنے لوگوں کو اٹھاتے ہو مرواتے ہو اب آو نا سامنے ہندوستان سے کتنی جنگیں لڑے ہو تم اور بیرون ملک کتنی جنگیں لڑے ہو تم جیتے ہو تم کے پی تو جل رہا ہے اور اب تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اب وہاں پہ لکی مروت کے اندر خیبر پختون خواہ کے اندر احتجاج شروع ہو گیا پولیس کے اہلکاروں کی طرف سے جی ہاں یہ ہے شروع پولیس کیا کہہ رہی ہے آرمی نکلے نیڈیا سے اور یہ پھیل رہا ہے یہ لکی مروت کا جو یہ یہ پولیس احتجاج ہے اس سے پورے خیبر پختون خواہ سے پولیس اہلکار آ رہے ہیں اور وہ شرکت کر رہے ہیں اس چیز کے اندر اور وہ کہہ رہے ہیں نکلو یہاں سے ہمارے علاقوں سے نکلو ہم نکالیں گے تمہیں اپنے علاقوں سے اور ہم تمہیں بھیجیں گے واپس بنکرز میں اور اگر نہیں جاؤ گے تم بنکرز میں اور نہیں رہو گے بنکرز میں تمہیں الٹا لٹکائیں گے یہ ہمارا بات ہے آج نہیں کل نہیں پرسو نہیں مگر یہ ہو کا اور یہ ہو رہا ہے تو سلام ہے پاکستان کو سلام ہے پاکستان کی عوام کو سلام ہے علی امین انگندہ پور کو سلام ہے کے پی حکومت کو اور سلام ہے اس ہر شیر دل پاکستانی کو اور سلام ہے اس کا عادت کو جیل میں بیٹھی ہوئی ہے اور ڈٹھی ہوئی ہے کوئی کامپرمائز نہیں ہو سکتی ان لوگ کے ساتھ فلال کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھ گا جذبات کو کنٹرول میں رکھ گا کوشش ضرور کیجئے گا یہ وقت تو نہیں ہے جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کا کیونکہ بہت ہو گیا ہے مگر ان کے لیے بہت ہو گیا ہے ہماری تشروعات ہے اللہ حافظ